السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو یہ بندے کا دل چھوڑ کر دور چلا جاتا ہے جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ غافل ہوتا ہے پہلے بندہ غافل ہوا پہلے اس نے ذکر چھوڑا ہے اگر یہ ذکر نہ چھوڑتا تو شیطان اسے غافل نہ کرتا ہم اپنی اس غفلت کی بنیاد پر اس کو آواز دیتے ہیں کہ آجا میرا دوز بن جا اگر آپ شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو تذبی کرنا شروع کر دیں وہ بھاگ جائے گا توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں کچھ غلطیاں نہ کرنے کے بعدے ہم توڑنا نہیں چاہتے پر ٹوٹ جاتے ہیں رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک ماف کر دیں ہم آپ کے ہی بندے ہیں نفس کا ساتھ ہے دنیا کا ساتھ ہے ہو جاتی ہے غلطیاں یا اللہ ماف فرما دیں اگر کسی کا راست پتہ چل جائے تو سب سے پہلے اپنے دل میں یہ بات سوچیں کہ ہم کوئی بے عیب ہیں ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے کیا کمزوریاں نہیں ہیں غلطیاں نہیں ہوتی کیا عام سے کیا کبھی ہم نے کوئی غلط حرکت نہیں کی کبھی ہمارے موں سے جھوٹ نہیں نکلا معصوم تو فرشتے ہوتے ہیں یا نبی ہوتے ہیں تو اگر کسی کا راست کسی وجہ سے کھل ہی گیا ہے یا کسی کی کوئی بات سامنے آ ہی گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ڈھنڈورہ پیٹو ہمیں اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور دوسرے کی ایک غلطی پتہ چل جائے تو اس سے نفرت کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں